دلائیف ٹی وی سچ سب سے آگے دوستو ازرائیل کا جب جب معاملہ اٹھتا ہے تب تب اس کا سب سے بڑا سمرتھک جو ہوتا ہے جو سمرتھک کے روپ میں اوپر آتا ہے وہ ہے یو ایس ایس امریکہ نے ہمیشہ ازرائیل کے خلاف آنے والے سارے زیادہ تر لگ بھگ سب سادہ پرستاؤں کو ویٹو کیا ہے اور یو ایڈ نیشن میں اپنی طاقت کا استعمال ازرائیل کو فائدہ پہنچا رہا ہے ازرائیل کو سرکشہ دینے کے سرکشہ دینے کے کام میں لیا ہے لیکن اس بار ایجپٹ نے کچھ ایسا کیا ہے جس سے کہ یو ایس کے بولتی بن آپ کہہ سکتے ہیں یو ایس کے سامنے ایک بڑی سمسچہ کھڑی ہو گئی ہے ایسے تو یو ایس نے بینہ ازرائیل کی مانگ کیے ہوئے اپنا ایک بہت بڑا یود کا جہاز جو ہے وہ لگا دیا ہے سمدر کے اندر تین سو کلومیٹر کی دوری میں اور اس سے وہ دو تین دیشوں کی اوپر کنٹرول کرنے ہی کوشش بھی کر رہا ہے پر ایک بڑا معاملہ ایجپٹ ہوا ہے اور انیکسپیکٹڈلی چوہی سی سی صاحب بہت شاسن کرتے ہیں اور سی سی صاحب کا ایک اتحاس جو ہے اس کو ہم چرچہ میں نہیں لاتے لیکن ایجپٹ نے انیکسپیکٹڈلی ایک ایسا کام کیا ہے جس سے پورے یو ایس اور ازرائیل کے سمرتن کو لے کر کئی سارے سوال کھڑے ہو جاتا ہے اور یو ایس کے سامنے ایک بڑا وشاہ گمبیر کھڑا ہو جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ازرائیل نے یو ایس کے سمرتن سے غازہ میں جانے والی جو یونائیٹ نیشن کی یومانیٹیرین ایڈ جس کو ہم معنویے مدد بھی کہتے ہیں سہائیتہ بھی کہتے ہیں جس میں فوڈ ہوتا ہے جس میں دوائیں ہوتی ہیں جس میں تمام وہ چیزیں ہوتی ہیں جو نیشنیٹی ہیں اس ایڈ کو بار بار روکنے کا کام کیا جاتا ہے ازرائیل اور یو ایس کی طرف سے یو ایس کی سہائیتہ کے ساتھ کہ جب وار شروع ہوتا ہے تو فلسطین میں کیسے بھی غازہ پٹی میں یومانیٹیرین ایڈ نہیں پہنچے تو ایسی پرستی میں اس بار بھی کیا گیا ہے جس سے کہ وہاں پریشانی بڑھے تو ایجپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ یو ایس کے جو سیٹیزن ہوں ہم ان کو ایجپ میں انٹر تب ہونے دیں گے غازہ پٹی سے تب جب یہ یومانیٹیرین ایڈ کے راستے کھولے جائیں بلوکڈ ہٹایا جائے اور یومانیٹیرین ایڈ غازہ پٹی تک پہنچ سکے نہیں تو ہم یو ایس نیشنلز کو پیسج نہیں دیں گے اب پورا معاملہ کیا ہے یو ایس نیشنلز کچھ ایسے ہیں سیکڑوں کی سنکھیا کے اندر جو غازہ پٹی ہیں فسے ہوئے ہیں جن کو باہر نکالنا یو ایس کے لیے سب سے بڑی سمسیا بن گیا ہے امریکہ کے لیے امریکہ نیشنلز کو لگ بگ پانسو سے چھے سو کی ان کی سنکھیا بتائی جاتی ہے کوئی بھی دیش اپنے ناغرکوں کے لیے ساری ڈیل کرنے کو تیار ہوتا ہے اب ایجپ نے کہا ہے کہ ہم بارڈر میں انٹری تب دیں گے غازہ پٹی سے اسرائیل نے کہا ہے کہ آپ دے دیجی یو ایس نیشنلز کو ہم ویدیشی ناغرکوں کو جتنوں کو آپ نکالیں گے وہاں سے یو ایس نیشنلز ہی نہیں باقی سارے دیش کے نیشنلز بھی جو ہیں دوسرے دیشوں کے ہم اس پر حملہ نہیں کریں گے جہاں تک میری جان کر یہ باقی دوسرے ویدیشی ناغرکوں کو تو راستہ دے رہا ہے ایجپ لیکن یو ایس نیشنلز کے لیے یہ کلاوز رکھ دیا جس کو این وی این ایک نیوز چینل نے انتراشت کی اس نے لکھا ہے بریکنگ ایجپ ریفیوز دی پیسیج آف امریکن سٹیزنشپ ہولڈرز تھو دا رافہ کلاوسنگ انلیس ان ایگریمنٹ انکلوڈیڈ دا انٹری آف ایڈ انٹو دا غازہ ایسٹریل ساپ طور کی اوپر کہہ دیا ایجپ نے کہ آپ کو جب تک ہم انٹری نہیں دیں گے آپ کے ناغرکوں کو امریکہ کے جب تک آپ ایڈ جو ہے اندر پہنچانے کے راستے نہیں کھولیں بڑے بڑے اکباروں نے لکھا ہے والسٹری جورنل نے لکھا ہے یو ایس پسٹو ایویکویٹ امریکنز فرم ایجپ فرم غازہ فالٹرز ایمیڈ ایجپشن ڈیمانڈز یو ایس پوری کوشش کر رہا ہے اس کو پسٹ کرنے کی کیسے وہ اپنے ناغرکوں کو نکال لے جب سے جس طرح کی ڈیمانڈز مصر نے رکھی ہیں ایجپ نے رکھی ہیں اس کو لکھا روائٹرز نے لکھا ہے کہ یو ایس ایڈوائزر سیٹیزن انقازہ ٹو موف کروزر ٹو ایجپس رافہ کروسنگ ایجپٹ کے اور فلسطین کے بیچ میں رافہ کروسنگ ہے اور اس رافہ کروسنگ کے اوپر ہی ایجپ نے کہا ہوا ہے کہ ہم جب تک نہیں جانے دیں گے یو ایس نیشنلز کو جب تک کہ یو ایس اے وہاں پر ریورس اپنے راستے نہیں کھولوائے اسرائیل سے کہ غازہ پٹی کے اندر جو معنوی یہ سہائتہ ہے وہ پوچھ سکے تو یو ایس نے اپنے نیشنلز کو سیٹیزنز کو یہ کہا ہے کہ آپ ایجپٹ کی جو کروسنگ ہے جو بورڈر اس کی طرف موف کیجئے ہم بات کر رہا ہیں ایجپٹ سے آپ کو نکالنے کی لیکن ایجپٹ سب سے پہلی کنڈیشن یہی رکھا ہوا ہے کہ آپ کسی بھی حال کے اندر اپنے لاکرے کو کوئی تب نکال پائیں گے جب آپ یو ایس کی طرف سے کوشش کر کے راستے نہیں کھلوائیں گے غازہ پٹی کے اندر معنوی یہ سہائتہ جانے کی یو ایس گورنمنٹ کا ماننا ہے کہ اس کے جو پلسٹینین امریکن سٹیزنز ہیں وہ غازہ میں پانسو سے چھ سو ہیں جن کے پاس دول نیشنلٹی ہے اب وہ پوری کی پوری پٹی پہ تیس لاکھ لوگ ہیں لیکن پانسو چھ سو اس کے اندر امریکن نیشنلز ہیں جو امریکن نیشنلز کو واشنگٹن کسی بھی حال کے اندر بینہ کسی نقصان کے نکالنا چاہتا ہے پنجاب کسی نے لکھا ہندی اخباروں میں ازرائیل حماس وار رافہ سیما سے غازہ چھوڑ سکیں گے ویدیشی ناغریک مصر نے امریکیوں کو جانے سے روکا دوسرے دیشوں کو جہاں تک ان کی ہیڈلائن سمجھ میں آتا ہے انمتی دی گئی ہے لیکن امریکن نیشنلز کو روکا ہوا ہے اور یو ایس پہ یہ دباؤ بنا رہا ہے کہ آپ بلوکٹ کھلوائیے کیونکہ وہ یومانیٹریان ایڈ کے جانے کی چیز ہے مانویہ سہائتہ جانے کی بات ہے اور اس کو وہاں تک پہنچنے دیجئے حالات اتنے اچ سے بہتر ہوتے جا رہا ہیں پر ویسٹر میڈیا ہو جا گودی میڈیا ہو وہ ازرائیل کے اپکش میں اس طرح سے دکھا رہا ہے جس میں جو بیکصور لوگوں کا مارا جانا ہے وہ چھپ رہا ہے بیکصور لوگ کسی بھی پورشن کے مارے جائیں کسی بھی سائٹ کے مارے جائیں وہ سب سے بڑا لوج ہے ذاکر تیاغی نے لکھا اسرائیلی آتنگباد نے اب تک غازہ میں سات سو بچے تین سو محلائیں دس پترکار اور یونیٹڈ نیشن کے بارہ کرمشاری اور درجنوں میڈیکل ٹیم کے نرسوں کی ہتھیا کر دیا اب تک دوہزار ناغرکوں کی جان جانے کے بعد غازہ سے دس لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں ہزاروں امارتوں اور گھروں کو ملبے میں مدل دیا گیا ہے اس ظلم کے لیے اسرائیلی آتنگباد نے تمام نیموں کو تاک میں رکھ دیا ہے یونیٹڈ نیشن بار بار منفتہ کی دعائی دے رہا ہے اور اسرائیل ٹھینگا دکھا گربتی مہناؤں کے پیٹ سے بچے نکال رہا ہے حماس کو آتنگبادی سنگٹن قرار دینے والے یونیٹڈ نیشن اس آتنگباد کے بعد بھی اسرائیل کو آتنگبادی دیش گھوشت نہیں کرے گا نیتنیاہو کو آتنگبادی گھوشت نہیں کرے گا ایک لمبا وشہ ہے جس پہ چرچہ ہو رہی ہے آج سب سے بڑا وشہ یہ ہے کہ ڈپلومیٹک ایشیوز کے اندر ایجپ نے ایک بہت بڑا کلاوز رکھ دیا ہے یونیٹڈ سٹیٹس آمیریکہ کے لیے کہ آپ کے ناگرکوں کو ہم تب راستہ دیں گے جب آپ معنوی ساہیتہ پہنچانے کے لیے راستے کھلوائیں گے غازہ پٹی میں سب سے بڑا ہاتھیار ابھی تک یہی رہا ہے اسرائیل کا کہ وہ بلوکٹ کر دیتا ہے اور یوئیس اس کی کہیں نہ کہیں مدد کرتا ہے اس پورے کے پورے معاملے میں یہاں تک کہ ٹرکی نے ایک بار اس سے پہلے ایک یود چل رہا تھا کچھ سال پہلے تو یومانیٹیرین ایڈ کے دو جہاز بھیجے تھے جن کو مار گرائیا تھا اور بہت نقصان کیا تھا بہت کچھ کیا تھا لیکن وہ یومانیٹیرین ایڈ نہیں پہنچ پا جب تیب اردوکان نے بہت ہنگامہ کیا تھا لیکن اس بار ایجپ نے ایک ایسا کلاؤز ڈالا ہے کہ یوئیس اپنے ناگرکوں کو بچائے باہر نکالے پانسو چیسو جو ناگرک وہاں پھسے ہوں ہیں غازہ پٹی میں یا پھر بلوکٹ کو کنٹینیو رکھنے دے یہ ساری چیزیں ایک بڑی سمسچہ کے روپ میں جو کوٹ نہیں کیا دیش نہیں تھی یا یوئیس کی اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں تو یہ ایک آگے آنے والے سمائے میں دیکھنے کو ملے گا کہ ایجپ کیا رول نبھانے والا ہے اور کیسے یوئیس اپنے ناگرکوں کو نکال پاتا ہے یا پھر مانوی سہائتہ جو جنیشن پر جس کا سمرتن کرتا ہے غازہ پٹی میں بہتنا چاہیے حماس کی بات مت کیجئے لیکن فلسطینی عام ناگرکوں کو نقصان پہنچانا کہاں تک جائز ہے کہاں تک جسٹیفائیڈ ہے کیا جس طرح سے اسرائیلی دیفنس فورسز حملہ کر رہی ہیں کیا وہ حماس کو مار رہے ہیں یا وہاں کے عام ناگرکوں کو مار رہے ہیں یہ بڑا سوال ہے آپ کے سامنے کیونکہ آپ حماس اور فلسطین اور فلسطین کے عام ناگرکوں میں انتر ہی نہیں سمجھ پا رہا ہے کیونکہ میڈیا نے آپ کو اندھا کر دیا حماس پر ہونے والی کاروائی ایک ادک کاروائی ہے پر جس طرح سے سیویلینز بچے بڑے بوڑے مہلائیں ماری جا رہے ہیں تو یوریلینٹ سٹیلز امریکہ کی طرف سے بھی ازرائیل کو کہا گیا ہے کہ ید کے جو نیم ہیں ان کا اللنگن مت کیجئے آتنکواد کے نام پر تو کوئی آپ کے سیویلینز پر حملہ کر سکتا ہے لیکن آپ ایک سیویلائز سوسائیٹی اگر اپنے آپ کو کہتے ہیں اور سیویلائز فورسز ہیں آپ کی تو پھر آپ جو عام ناگرک ہیں ان پر حملہ نہیں کر سکتے اس ویڈیو کو آگے بڑھائیے گا لوگوں کو جاگ روک کیجئے گا اور سب گروپس ہوں گے ان میں شیئر کیجئے گا سوشل میڈیا کے اوپر ضرور آگے بڑھائیے اور لائک ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کیجئے جائے ہند جائے بھارت The Life TV سچ سب سے آگے